ہلو فرینڈ کیسے آپ لوگ یہ ہمارا پا اوپو کا سمارٹ فون ہے جس کا فولڈر ٹوٹا ہوا ہے آج ہم اس فولڈر کو چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ آدھی دسپلی آرہی ہے اس کا ہمارا فولڈر ہمارا ڈیمیج ہو گیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا بیک کبر کھولیں گے یہ ہم نے چپکاوہ ہوتا ہے بہت کسکے آپ کھچیں گے کورنر کوئی نکیلی چیز ڈال کے یا نین وغیرہ یہ دیکھیں گے یہ ہم نے کھول دی لیا ہے یہ پہلے سے کھول لکھا تھا ہم نے تاکہ یہ ویڈیو لمبا نہ ہو کیونکہ اس کو کھولنے میں تھوڑا ٹائم رکھتا ہے وہ آپ دھیان سے اور سابدانی سے کھولیں اب ہم سب سے پہلے اس کے سارے اسکرو کھولیں گے اسکرو کھولنے کے بعد ہی ہم فولڈر چینج کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو کے بعد موبائل کا کسی بھی کمپنی کا فون ہو سب کے فولڈر سیم طریقے سے چینج ہوتے ہیں اور لیکن یہ اوپو کا ہے پھرنے کے بعد ہم سب سے پہلے 별 caminhoёмیں تاکہ کریں تو ہم اس سارے سکرو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے سکرو ہم اس کے کھل دیتے ہیں اس کا فولڈر ہم چینج کریں گے اور خود ہی ہم اس کا فولڈر چینج کر رہے ہیں کیونکہ The Ms Code یہ دیکھیں اس کا یہ لاک ہے یہاں سے ہم اس کے لاک نکالیں گے اپو کا سیم دیجن سارے Japonوں کا ایکسہ ہوتا ہے اپو کمپنی کے جتنی بھی فونوں iconic یہ فنگر پرنٹ ہے تو فنگر پرنٹ آپ دہان سے دیکھنے روڑا کیونکہ یہ ٹوٹنا ہے جلدی واضحی نہ کریں کسی بھی چیز میں نکال لیتے ہیں ہم فنگر کو یہاں سے یہ دیکھئے یہ لاک ہوتے ہیں پیچ کھولنے کے بعد لاکوں کو آرام سے اٹھائیں گے تو یہ ہمارا نکل جائے گا یہ فنگر کا جیک نکال دیتے ہیں پہلے یہ ہم نے نکال دیا دیکھو فنگر کا جیک بھی مارا اور یہ ہم نے کھل دیا ہے دوستو اب یہ ہماری بیٹری ہے سب سے پہلے بیٹری کا جیک نکال دیا ہم نے اور یہ بیٹری چپکی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا کس کے کھینچیں گے یہ پکڑ گئی ہاں پر ہر فون میں آپشن ہوتا ہے پکڑنے کا اس کو کھینچیں گے تو یہ ہمارا بیٹری بہار آ جائے گا یہ دیکھئے تھوڑا ٹائٹ کیکنا پڑے گا کیونکہ یہ کافی اچھی چپکا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے ہمارا چھٹ گیا ہے دبل ٹیف سے چپکی بھی ہوتی ہے بیٹری یہ کافی بیٹری کو بھی الگ کر لیتے ہیں دوستو ویڈیو کو آپ کافی دھیان سے دیکھیں اس میں فولڈر کیونکہ فون کا کام ہے کافی سافدانی سے آپ کو خود کرنا پڑے گا اگر آپ خود کریں گے تو یہ فولڈر ہم اس کا نکال لیتے ہیں جس کو ہم تچ بھی بولتے ہیں سکرین بھی بولتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے الگ کر لیا اب ہم ایک نیو فولڈر لائیں گے اور لگا کے پہلے ہم ٹیشٹ کریں گے یہ ہمارا پاس نیو فولڈر کافی اچھی کمپنی کا فولڈر ہے اور کلر فرز بہت اچھے آتے ہیں اس کے سب سے پہلے ہم جیک لگا لیتے ہیں فولڈر کا اور ہم فولڈر کو فیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو اسٹال کرنے سے پہلے ہم چیک جرور کریں گے ٹیش بغیرہ کیا ہمارا پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے بیٹری کا جیک لگا لیتے ہیں اب ہم یہ دیکھئے ہمیں بیٹری کا جیک لگا دیا اب ہم فون کو آن کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا فولڈر آن ہوتا ہے یہ دیکھئے آن ہو گیا اوپو لکھا ہوا آگیا آپ کے سامنے اس کی ہمیں ٹچ پروپر چیک کرنی ہے کیونکہ ٹچ چیک کرنے کے بعد ہی کیونکہ کئی فولڈر خراب بھی نکل جاتے ہیں اور لارنٹی ہوتی ہے باپسی ہو جاتے ہیں خراب نکلتا تو لیکن فٹ ہونے سے پہلے فٹ ہونے کے بعد ہی اب آپسی نہیں ہوتے ہیں فون میں پاسورڈ لگا ہوا ہے تو ہم پاسورڈ اس کا لگا کے ہم اس کو فون کو آن کریں گے دیکھیں ہمارا ٹچ بھی پھر ایک کام کری رہا ہے یہ دیکھیں پروپر ہمارا ٹچ کام کر رہا ہے سوپر سے ہم تھوڑا بیکنس بنا رہتے ہیں اس کی اور یہ دیکھیں ڈائل کر لیتے ہیں اس کے ہم نمبر وغیرہ سارے چیک کر لیتے ہیں ٹچ کی کر پروپر کا 1 2 3 4 5 6 7 9 0 8 پروپر کام کر رہا ہے ہمارا آئی ایم اس فولڈر کو اسٹال کر دیتے ہیں آف کر دیتے ہیں فون کو یہ دیکھیں کلر بھی کافی اچھے آ رہے ہیں کلر کوالٹی اچھی ہے فون میں ڈسپلی کی تو اس کو ہم بیٹری کا جیک نکالیں گے بیٹری بھی کوئی الگ کریں گے آئی ایم فولڈر کا جیک نکال لیتے ہیں نیو والے فولڈر کا اس کو ہم نکال کے ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں کافی دھیان سے کام کرنا ہے کیونکہ یہ فولڈر کا معاملہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں سائٹوں میں گم لگانی ہے گم لگانے کے بعد ہی ہم اس کا فولڈر چپکائیں گے دیکھیں ہمارا پر گم ہے تو گم جو لگانی ہے ہمیں کورنر پر لگانی ہے تھوڑی تھوڑی لگانی ہے جادہ گم نہیں لگانی ہے اس چیز میں آپ تھوڑا دھیان دکھیں یہ دیکھیں اب سائٹ میں لگانی ہے بلکل بہت پیار سے کافی کم لگانی ہے زیادہ لگانی ہے فیل جائے گی اور فولڈر بھی خراب ہونے کے چانس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ساری سائٹ میں ہم لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت آرام سے ہمیں صفائی سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کے کام میں تھوڑی فینشنگ بھی آیا آپ پہلی بار کریں گے ہو سکتا ہے تھوڑا آپ کو دکت آئے لیکن آپ کر لیں گے اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ڈبل ٹیپ ہے ڈبل ٹیپ جو ہم فولڈر پر چپکائیں گے یہ بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہے یہ ڈبل ٹیپ بہت اچھی ہے ایک بار چپک جائے تو پھر اتنے کا نام نہیں لیتی ہے یہ دیکھیں ہم نے چپکا دی ہے ڈبل ٹیپ اس سے کہ ہمارا فولڈر بہت اچھے سے چپک جائے گا کبھی نیچے فون گرتا بھی ہے تو ٹوٹنے کے چانس کم ہو جائیں گے کیونکہ جو فولڈر ٹوٹتے ہیں وہ گرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اگر فولڈر صحیح سے چپکا ہوا نہیں ہوگا تو فولڈر ٹوٹ جائے گا اور جب بہار کے مارکیٹ سے ہم فولڈر چینج کرتے ہیں فولڈر کافی ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں اس لئے فون کو جاتا ہے آپ سیف رکھیں ایک سیف رکھیں گے کیونکہ گرتے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم فولڈر کو بٹھا لیں گے جہاں اس سارے پتے کے کنیکشن نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہم بہت اچھے اور ساب جانے سے بٹھا لیں گے جیеня رکھیں جیہا فولڈر کو پوسٹ نہیں کریں گے کیونکہ پوسٹ کرنے سے بھی فولڈر ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کا جیک ہے ہم جیک کو بہت طریقے سے سائٹ کریں گے ہلکا سا یہاں سے موڑیں گے کیونکہ بیٹری بھی ہمیں لگانی ہے یہ جیک لگا دیا ہم نے یہ دیکھیں ہمارا جیک بیٹری کا لگ گیا ہے اب ہم ایک بات ٹیشٹ کریں گے بیٹری بھی لگائیں گے فولڈر کو ہم نے چپکا دیا ایک بات ٹیشٹ کریں گے کیونکہ ابھی تو چھٹ جائے گا چپکنے کے بعد پروپر فولڈر نہیں چھٹے گا آن کر کے دیکھیں گے ہم سائٹ کو ایک بار ضرور یہ دیکھیں اب ہم بیٹری لگا لیتے ہیں بیٹری ہم بلکل طریقے سے چپائیں گے اس کو بھی ڈبل ٹیپ سے ڈبل ٹیپ لگانا بہت ضروری ہے بیٹری پہ بھی نہیں تو پھر آپ کو پتا ہے تھوڑا دکت آئے گی ٹیپ نہیں لگائیں گے کیونکہ پہلے بھی اس پہ بیٹری چپکی ہوئی تھی اگر بیٹری چپکی ہوئی تھی تو آپ خود ہی لگا لیجئے کیونکہ چپکی تھی اس کو تھوڑا اوپر کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بیٹری بھی لگا دیا ہم جیک لگا لیتے ہیں فون کو ایک بار آن کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو ابھی ہو جائے گا اور پورا فون بند ہونے کے بعد پھر پرابلم ہو جاتی ہے فولڈچ پکنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں آن کر کے یہ دیکھیں اوپو آگیا اس کا مطلب ہمارا ٹچ بالکل صحیح سائٹ ہو گیا ہمارا ٹچ اب ہم اس کا بیک کبر لگائیں گے بیک کبر میں فنگر لگا لیتے ہیں اس کے فنگر پرینٹ ہے ہمارے پاس یہ رکھا ہوا ہے فنگر پرینٹ کا جیک لگائیں گے اور بند کرنے سے پہلے آپ سامان کو بہت دھیان سے دیکھ لیں کیونکہ افسر کوئی نہ کوئی سامان رہ جاتا ہے فٹ کرنے کے اتنے سمیں یہ دیکھیں اس کو ہم انسٹال کر دیتے ہیں اس کا لاغ اندر سے نکالیں گے اس ویڈیو میں کیبل آپ کو ایک موبائل کا فولڈچ چینڈ کرنا ہم آپ کو سکا رہے ہیں تو آپ لوگ دھیان سے ویڈیو کو دیکھ لیں سارے سکرو ہم کس دیتے ہیں اس کے جلدی جلدی تھوڑا موٹی پننی کے اوپر رکھ لیتے ہیں کیونکہ اپنے ٹیچ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے پینچ ہمیں اس کے بہت دھیان سے ٹیٹ کر دیتے ہیں سارے سکرو کٹیں گے جتنے بھی ہیں کوئی بھی پینچ رہنا نہیں چاہیے یہ چیز میں آپ تھوڑا دھیان لگیں کس لوگ پینچ چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بیک کور ہے ہم نے ٹیچ کر کے کیبل دیکھا تھا اب بیک کور پر ہم یہ جو گم لگی بھی ساری چھوٹا لیں گے فون پر سے یہ ہم نے ڈبل ٹیپ لگا دیئے شورٹ ویڈیو بیچ میں سے ہم نے شورٹ کر دیئے تاکہ ویڈیو ہمارا جاتا لمبا نہ ہو ایسی ہی آپ پورے فولڈر پر ڈبل ٹیپ لگا دیں گے اور ڈبل ٹیپ لگانے کے بعد آپ اس کو چپکا دیں گے اس کے بعد ربر چڑھا دیں گے ایک دیر گھنٹے کے لئے تاکہ ہمارا فولڈر بلکل ٹائٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے چھوٹا دیا ہے بلکل پر پر اور یہ ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں کیمرے کا شیشہ ہوگا اس کو لگا لیتے ہیں صحیح سے فٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ہوکے ہو گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں بڑیا سے یہ دیکھیں ہم نے سارا ڈبل ٹیپ سے چپکا ہے اور یہ چھوٹے گا نہیں کریں اس کا بیک کور اپنے سارا ڈبل ٹیپ سے چپکا ہے دوستو یہ بلکل لوگ کی ہو گیا ہے دوستو فون اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے اپنا چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں